جائے ہن دوستو سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے تیاری کر لو چینل میں اور آج ہم دیکھیں گے کعب وشاستر میں سنسکرت کعب وشاستر سنسکرت کعب وشاستر کے پرمخ جو آچارے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے ان کے گرنت ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے اور کون سا آچارے کس مت کے اور کس آچارے نے کس کا پرتیپادن کیا ہے کس کے پرورتک ہیں یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں دیکھیں گے دوستو یہاں پہ ہم لوگ آج پڑھنے والے ہیں بھارتی کعب وشاستر کے بارے میں تو بھارتی کعب وشاستر میں جو دو چیزیں آتی ہیں پہلا ہے کہ ایک سنسکرت کعب وشاستر آتا ہے اور دوسرا ہے کہ ہندی کعب وشاستر آتا ہے تو سنسکرت کعب وشاستر کے بعد ہی ہندی کعب وشاستر آتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم پڑھیں گے سنسکرت کعب وشاستر کا اتحاس تو سنسکرت کاوشاستر کے اتحاس میں دوستو بھرتیے کاوشاستر کو دو بھاگوں میں ویبھکت کیا گیا ہے پہلا سنسکرت کاوشاستر ایمہم ہندی کاوشاستر سنسکرت کاوشاستر کا اتحاس بھرت مونی سے دو ہزار عیسیٰ پورو سے پرارمب ہوتا ہے جنہوں نے اپنے گرنط ناٹ شاستر میں کاوشاستر کا ویویچن ناٹک کے سندرب میں کیا ہے تو دوستو جو کعوشاستر ہے وہ بھرت مونی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بھرت مونی کا جو سمیہ ہے وہ دو سو عیسیٰ پورو سے مانا جاتا ہے اور بھرت مونی کا ایک گرنط ہے ناٹ شاستر جہاں سے کعوشاستر کا ادبہ ہوتا ہے یہ رس سمپردائے کے پرورتک مانے جاتے ہیں کون بھرت مونی رس سمپردائے کے پرورتک مانے جاتے ہیں تثہ رس سوطر ہے ان کا ویبھا وانو بھاو ویبھا وانو بھاو ویابیچاری سنیوگادرس نسپتی یہ کبھی کبھی یہ کتھن کے طور پر پوچھ لیتا ہے یا پھر یہ پوچھ لیتا ہے کہ نمیلکت میں سے بھرت مونی کا رس سوطر کیا ہے تو ویبھا وانو بھاو ویابیچاری سنیوگادرس نسپتی اس کا ارث ہے ویبھاو انو بھاو ویابیچاری بھاو مطلب اس تھائی بھاو کے ساتھ سنیوگ ہونے پر رس کی نسپتی ہوتی ہے کالانتر میں اس رس سوطر کی ویابیچاری چار آچاریوں نے کی ہے ان ویابیچاریوں کی نام ہے بھٹ لولٹ آچار شنکک بھٹ نائک اور آچار ابھیناو گپت پھر ہے کہ سنسکرت کعوشاستر کے پرمک آچاری اور ان کے کعوشاستری رچنا کا ویوران یہاں پہ دیا ہوا ہے تو یہاں پہ پہ پہلے دیا ہوا ہے کہ کون کون سے آچار ہیں ان کا گرنٹ کا نام کیا ہے اور اس میں کچھ جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ کون کون سے ہیں یہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو یہاں پہ ہے سب سے پہلے بھارت مہی کا نام ہے جن کا ناٹے شاستر ہے کونسا جن کا سوری جن کا گرنٹ ہے ناٹے شاستر سمیں اس کا ہے دوستو ایسا پورو رس سوتر کے پرڑیتا مانے جاتے ہیں بھارت مونی رس سمپردائے کے پرورتک مانے جاتے ہیں بھارت مونی پھر نام آتا ہے بھامہ کا کعویہ لنگکار ان کا گرنٹ ہے اور ان کا جو سمیں ہے وہ چھٹویں شتی کے لگ بھککہ ہے اور یہ النگکار سمپردائے کے پرورتک مانے جاتے ہیں پھر نام آتا ہے دنڈی کا کعویہ درش ان کا گرنٹ ہے سمیں ہے ساتوی شتی النگکار وادی آچارے مانے جاتے ہیں النگکار کو انہوں نے کعویہ شعبہ کارک دھرم مانتے ہیں النگکار کو یہ کعویہ شعبہ کارک دھرم مانتے ہیں پھر ہے اُدھ بھٹ کعویہ النگکار سار سنگرہ ان کا گرند ہے سمیہ ساتویں شتی کے آچارے ہیں سمیہ کیا ہے ان کا ساتویں شتی پھر یہاں پہ ہے وامن کابیہ لنکار سوت ورتی ان کا گرند ہے اور یہ ریتی سمپردائے کے پرورتک مانے جاتے ہیں وامن ریتی سمپردائے کو گڑ سمپردائے بھی کہا جاتا ہے اور گڑوں کی سنکھیا وامن کے انسار بیس مانی جاتی ہے پھر آتے ہیں رودرت جن کا گرند ہے کابیہ لنکار اور یہ النکار وادی آچارے مانے جاتے ہیں پھر ہے آنند وردھن جن کا گرند ہے دھونیا لوک اور یہ کیا ہے کہ دھونی وادی آچارے مانے جاتے ہیں دھونی کو کابیہ کی آتما انہوں نے مانا ہے اور دھونی سمپردائے کے یہ پرورتک بھی مانے جاتے ہیں پھر ہے ابھیناو گفت جن کے گرند ہیں دھونیا لوک دھونیا لوک لوچن اور ابھیناو بھارتی یہ دھونی وادی آچارے ہیں رس سوطر کے چوتھے ویاکھاتا ہیں اور ان کا مت ابھی ویاکتی واد کہا جاتا ہے اور رس دھونی کو کابیہ کی آتما مانتے ہیں پھر ہے راج شیکھر جن کا گرند ہے کابیہ میمانسہ اٹھارہ ابھی کرنوں میں بھی بھکت یہ گرند ہے کیول ایک ابھی کرن کوی رہس ہی پرابت ہوتا ہے ان کا کیول ایک ہی ابھی کرن پرابت ہوتا ہے کوی رہس پھر ہے دھننجے دش روپک گرند ہے اور درشے کابیہ مطلب ناٹک کے ویویچک مانے جاتے ہیں روپک کے دس بھید انہوں نے مانے ہیں پھر ہے بھٹ نائک ہردہ درپڑ ان کا گرند ہے جو کی اپراب پہ ہے اور رس سوطر کے تیسرے ویاکھاتا یہ مانے جاتے ہیں سادھارنی کرن سدھانت کے عویسکارک مانے جاتے ہیں ان کا جو مت ہے وہ بھومی واد کہا جاتا ہے پھر ہے کنتک کنتک کا گرند ہے وکروکتی جیویت وکروکتی سدھاند کے پرورتک مانے جاتے ہیں پھر ہے اہیم بھٹ ویکتی ویویک ان کا گرند ہے کابیہ دوشوں کے نیروپک آچاریے مانے جاتے ہیں پھر ہے چھے میندر اوچت ویچار چرچہ ان کا گرند ہے اور یہ اوچت سمپردائے کے پرورتک مانے جاتے ہیں پھر ہے بھوج راج سرسوتی کنٹھا بھرن ان کا گرند ہے اور یہ الانکار وادی آچارے مانے جاتے ہیں ممت کعوی پرکاش ان کا گرند ہے سروادھک پرتیبھا شالی آچارے ہیں رس ایوم دھونی کے سمرتھک ہیں دھونی سنس تھاپک پرما چاری دھونی سدھاند کے بھی سمرتھک ہیں پھر ہے ریق الانکار سروسو ان کا گرند ہے اس کے بعد ہے جیدیو چندرہ لوک ان کا گرند ہے اور یہ گرند ہے باروین شتی کے آچارے ہیں گیت گوویند کے رچائیتہ بھی ہیں اور الانکار وادی آچارے ہیں تو اس میں دوستو پرشنے کیسے پوچھتا ہے یہ ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ پرشنے ایسے پوچھتا ہے کہ نمی لکھت میں سے الانکار وادی آچارے کون سے ہیں نام دے دے گا تو اس میں سے ہمیں یہ چیزیں دھیان رکھنی ہے کہ الانکار وادی آچارے کون سا ہے رس وادی آچارے کون سا ہے یا پھر الانکار سمپردائے کا پرورتک اور چت سمپردائے کا پرورتک اس طرح سے اس میں پرشن پوچھ لیتا ہے پھر ہے ہمچندر سبدانو شاسن ہمچندر ان کا گرند ہے سبدانو شاسن اب بھرنش کے ویاکرن آچارے ہیں پھر ہے آچارے ساحیتی درپن آچارے وشونات جن کا گرند ہے ساحیتی درپن رس وادی آچارے ہیں سادھارنی کرن کے ویاکھاتا ہے مہاکاو کے لکشنکار ہیں پھر ہے پنڈت راج جگنات جن کا گرند ہے رس گنگا دھر اور یہ سترہمی شتی کے آچارے ہیں الانکاروں ایوام رسوں کے ویویچک مانے جاتے ہیں پھر ہے انتیمہیا پہ اپی دکشیت جن کا گرند ہے کوول یانند اور یہ الانکاروں کے ویویچک مانے جاتے ہیں تو دوستو یہ تھے سنسکرت کا وشاستر کے پرمکھ آچارے اور ان کے گرند اب بات کریں گے ہم یہاں پہ ہندی کا وشاستر کے ریتی کالین آچارے ایوام گرند موسیقی موسیقی